صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم عزتی 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 عزت کی ظاہر ہے ساری اولاد ہے چاہے وہ صدیوں بعد آئے پھر بھی ان کے اولاد ہے اور ان کی جو کیفیت ہوگی اپنی اولاد کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ کے سمجھاتی ہے کہ ایسی ہی کیفیت ہوگی اور اللہ تعالی نے انہیں ان کا مشاہدہ کرا دیا اور کرا تا رہتا ہے اللہ مشاہدہ پہلے آسمان پر بیٹھ کے جیسے وہ اوپر بھی دیکھتے ہوں گے جنت والوں کو اور نیچے دیکھتے ہوں گے دوزخ والوں کو اور دنیا والے بھی نظر آتے ہوں گے اور یہ بھی یعنی ممکن ہے کہ قیامت تک آنے والی جو روحیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہوں اللہ ہی جانتا ہے کہ اگلی پچھلی سب ان کو معلوم ہے یا صرف جو جا چکے ہیں وہ انہیں نظر آ رہے ہیں بہرحال جو بھی صورتحال ہے لیکن یہ بہت ہی تکلیف دے صورتحال ان کے لیے ہے کہ دائیں طرف بھی اگرچہ کافی تعداد ہے روحوں کی لیکن دائیں طرف بھی بہت زیادہ ہے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ اپنے اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو تو حضرت آدم علیہ السلام ارز کریں گے کہ کس طرح سے جدا کر دوں یعنی کس طرح کیا کروں تو اللہ فرمائے گا کہ ایک ہزار میں سے نو سو نینانوے یعنی ہر ایک ہزار افراد انسانی میں سے نو سو نینانوے جہنم کے لیے ہیں اور ایک جنت کے لیے ہے یہ حدیث بھی بخاری شریف کے حدیث ہے آگے جاکہ ہم اس کو پڑھیں گے دوبارہ تو یعنی یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ ایک ہزار میں سے نو سو نینانوے دوزخ میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جب یہ اس میں جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں سورہ حج کی کہ جو سکتہار عورت جو دودھ پلانے والی ہوگی اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ انہیں نشہ ہے لیکن نشہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم تباہ ہوگئے کہ ایک ہزار میں سے ہم میں سے خدا جانے کون ایک ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا اللہ اکبر پھر فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو جاؤ انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے فرمایا کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم اہل جنت کی دو تہائی تک پہنچ جاؤ گئے دو تہائی عبادی مسلمانوں کی ہوگی اور باقی ایک تہائی دوسری عمتوں کی ہوگی اس پر انہوں نے پھر تکبیر کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج میں نو سونے نو نویں اور تم میں سے ایک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث ہے فرمایا کہ تمہاری ایسی ہو تو پوری نو انسانے میں ایسی ہے کہ جس طرح سے ایک سیاہ بیل ہے اور اس پر سفید نکتے ہیں یا ایک سفید بیل ہے اس پر سیاہ نکتے ہیں تو اس بنا پر خوف میں مبتلا ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جیسے تھوڑے سے نکتے ہوتے ہیں باقی تو سارا بیل اگر سیاہ ہے تو وہ سیاہ ہی ہے اور چند نکتے سفید ہیں اسی طرح اگر سارا بیل سفید ہے تو اس کے پر چند نکتے سیاہ ہیں تو دیو اس سکت بھی دیکھیں احمد مسلمہ کی تعداد اگرچہ ہم لیڑ عرب کے قریب ہیں لیکن ہم میں سے مسلمان اصلاً کتنے ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت بھی دہریوں کی تعداد اور اللہ کو ناماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے لیکن جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں وہ تو ہزار ہا سال پہلے بکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف چودہ سو سال ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ہزاروں سال میں ہزاروں انبیاء اور ہزاروں لاکھوں عربوں لوگ آئے تو امت مسلمہ تو آخری امت ہے اور تھوڑی تعداد ہے ان کی دوسرے انبیاء کی امتوں کے نسبت تو ایک تو ویسے بھی تعداد کم ہے اور اس کے بعد ظاہرہ مسلمان ویسے بھی کم ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ لوگوں کی تعداد دنیا میں ویسے بھی اتنی ہی ہوگی کم ہوگی اور اکثریت انشاءاللہ جو نینت والوں کی ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی اس کے بعد کیا ہوا کہ حتی عرج ابیل السماع الثانیہ کہ پھر دوسرے اسمان کی طرف بڑھے فقالالخازنہ اس کے جو خازن تھا اس کا پہردار تھا اسے کہا جبریلہ اسلام نے افتا کہ کھولو فقالالہ خازنہ مسلمہ قالالاولو تو جیسے پہلے خازن نے کہا تھا اس نے بھی ویسے ہی پوچھا کہ کون ہیں کیوں آئے ہیں اور کیا بلائے گیا ہے ففتحہ پہ اس نے درازہ کھول دیا قالا انا سنس فرماتے ہیں فذکرہ انہو جدہ فی السماعہ یہ نہیں بتایا کہ منزلیں کون سی تھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیکن ان کے منزلیں نہیں بتائیں کہ کون سی اسبان پر کون تھا اچھا بعض حدیث میں منازل بھی آئی ہیں لیکن اس حدیث میں منازل نہیں ہیں غیر آنہو ذکرہ تو اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا آدم علیہ السلام کو سمات دنیا انہیں پہلے آسمان پہ پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ پایا جبکہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھویں آسمان پہ بیت المامور کے پاس دیکھا تو اخلیف چکے راوی ہیں اور ان میں کوئی ایسا تفاوت نہیں ہے چھٹے پہ پایا یا ساتھویں پہ پایا لیکن صرف دو انبیاء کا بتایا باقی انبیاء کی اس میں تفصیل نہیں ہے کہ کون سے نبی کس آسمان پہ تھے قَالَ آنَس حضرت آنَس فرماتے ہیں فَلَمَّ مَرَّ جِبْرِیلُ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادریس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے قَالَ مَرْحَبَمْ بِن نبی صَالِ وَاخِصَالِ تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید اے صالِ نبی اور اے صالِ بھائی اب ظاہر آدم علیہ السلام نے کہا تھا صالِ بیٹے اور باقی انبیاء ظاہر ہے بھائیوں والا رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ صالِ بھائی صالِ نبی اور صالِ بھائی فَقُلْتُوْ مَنْ حَضَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے قَالَ حَضَ عِدْرِیس تو بتایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ یہ عدریس علیہ السلام ہے صلی اللہ علیہ السلام پھر گزر دیں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس سے تو انہوں نے بھی فرمایا فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنبی السَّوَالِ وَأَخِسْ سَوَالِ کہ اے صالِ نبی خوش آمدید اور اے صالِ بھائی خوش آمدید قُلْتُوْ مَنْ حَضَ میں نے پوچھا یہ کون ہے قَالَ حَضَ مُوسَ تو بتایا کہ یہ موسی ہے صلی اللہ علیہ السلام تو اس طرح صلی اللہ علیہ السلام کے پاس سے گزرے انہوں نے بھی کہا کہ اے صالِ اور نبی صالِ آپ کو خوش آمدید اور پوچھا یہ کون ہے تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ السلام ہے صُمَ مَرْتُوْ مَرْتُوْ اِبْرَاہِم پھر گزرتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کے پاس سے قَالَ مَرْحَبًا مِنْ نبی صالِ وَابْنِ صالِ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش آمدید نبی صالِ اور صالِ بیٹے زیادہ ان کی بھی بیٹے نسلپ سے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ صالِ بیٹے قُلْ تو مَنْ حَضَ پوچھا یہ کون ہے قَالَ حَضَ عِبْرَحِيمُ صلی اللہ علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام ہے قَالَ ابْنِ شَحَابْ وَاَخْبَرَنِ حَزْمْ عَنِ ابْنِ بَاسْ وَابَا حَبَّتَ الْأَنصَارِ کہ ابنِ شَحَابْ کہتے ہیں کہ مجھے ابنِ حضم نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو اور ابو حبہ انصاری یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے قَالَ نَبِیُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُمْ اُحْرِ جَبِی جب میں اس سے اوپر گیا حَتَّى وَحَرْتَ لِمُسْتَوِيَن مُسْتَوِنْ اسْمَعْ فِيهِ صریف الاقلام کہ جب میں اس سے بھی اوپر گیا اور ایک یعنی سطح مرتفع پہ ایک بلند مقام پہ پہنچا تو میں قلموں کے چلنے کی آواز سننے لگا یعنی ایسی جگہ پہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ فرشتے لوحے محفوظ پہ لکھ رہے تھے اور یہ ایک سے زیادہ فرشتے تھے تو رگڑ کی جو آواز تھی ان کی قلموں کی صریف الاقلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی قال ابن حضم و انس بن مالک ابن حضم و انس بن مالک فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفَرَضَ اللَّهُ لَا أُمَّتِ بِخَمْسِينَ صَلَا تو اللہ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی فَرَجِعُتُ بِذَالِكَ میں واپس بلٹا اس کے ساتھ حتی مرر تو علیہ موسیٰ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے قُلْ تو فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَا تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں قَالَ فَرْجِعُ لَا رَبِّكَ واپس جائیے اپنے رب کی طرف فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُتِيقُ ذَالِكَ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی فَرَضَ عَنِي فَوَضَ عَشَتْ رَحَا کہتے ہیں میں واپس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اس کا ساکت کر دیا فَرَضَ عَلَىٰ مُسَى پھر واپس آیا مُسَى اللہ علیہ السلام کے پاس قُلْ تو وَضَ عَشَتْ رَحَا تو میں نے بتایا کہ اللہ نے ایک حصہ ساکت کر دیا ہے فَقَالَ رَبِّكَ واپس جائیے اپنے رب کے پاس فَإِنَّا أُمَّتَكَ لَا تُتِقُوا آپ کی عمت کے اندر اس کی طاقت نہیں ہوگی ہے مُسَى اللہ علیہ السلام دیکھیں ایک دور گزار چکے ہیں منی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے معلوم ہے کہ منی اسرائیل جو ہیں وہ کیا کرتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا تو انہیں اندازہ تھا کہ آپ کی عمت کی بھی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ پچاس نمازیں پڑھ سکیں فَرَجَعْتُ فَوَتَحَ شَطْرًا پھر واپس گئے تو اللہ نے ایک حصہ پھر ساکت کر دیا فَرَجَعْتُ لِهِ پھر واپس آئے ان کی طرف فَقَالَا اِرْجَعْ لَا رَبِّكَ فَإِنَّا أُمَّتَكَ لَا تُتِقُوا ذَلِكَ تو ان کا واپس جائیے آپ کی عمت اس کو نہیں کر سکے گی فَرَجَعْتُهُ واپس گئے فَقَالَهِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُون تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پانچ ہیں اور یہ اصل میں پچاس ہیں یعنی یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن پچاس کے برابر ہیں لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ میرا قول بدلتا نہیں ہے فَرَجَعْتُ لَا مُوسَى یعنی اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ قول تبدیل نہیں ہوگا اور اب یہ پانچ نمازیں جو ہیں پچاس کے برابر ہوں گی اور یہی رہیں گی تو میں نے فرما کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے یعنی بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے اس میں بھی مختلف بیانات ہیں علماء کے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مراجعت جو ہے بار بار جانا تقریباً نو بار ہوا اور ہر بار پانچ نمازیں ساقط ہوئیں اور پھر آخر میں پچاس میں سے پانچ رہ گئیں واللہ ہو عالم کیس میں جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے لیکن بھارال اس طرح کچھ کہتے ہیں کہ چار دفعہ اور پانچ دفعہ اور کچھ کہتے ہیں کہ نو دفعہ لیکن جو بھی ہے بارال آخر میں پانچ نمازیں باقی رہ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے حتی انتہا بھی الہ صدرت المنتحہ حتی کہ مجھے لجائے گیا صدرت المنتحہ کے قریب صدرت المنتحہ صدرہ کہتے ہیں بیری کو اور منتحہ وہ آخری حد ہے جو آسمان کی جس سے آگے فرشتے نہیں یا مخصوص یعنی مخصوص لوگوں کے مخصوص یعنی حضر جبرائیل اسلام بھی وہاں تک جاتے ہیں ان کے علاوہ آگے کوئی نہیں جا سکتا تو اس کو منتحہ کہا جاتا ہے کہ آخری حد ہے جہاں پہ فرشتے جا سکتے ہیں اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا اور یہ عالم مادیات اور عالم انوار کی درمیانی حد ہے یعنی اوپر سے جو ہے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں یا جو تکوینی امور آتے ہیں وہ صدرت المنتحہ سے گزرتے ہیں اور نیچے کی طرف آتے ہیں اور حضرت جبرائیل اسلام کا سمجھیں جو دفتر ہے وہ صدرت المنتحہ کے پاس ہے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایات دیتے ہیں اور وہ نیچے دنیا میں اترتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری حد پہ لے جایا گیا اس سے آگے کی جو باتیں ہیں ان کی تفصیلات پہ بہت سارا اختلاف ہے اور اس میں مختلف بیانات ہیں جس کی بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے لیکن جو کچھ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وغشیہا الوان لا ادری ماہیا تو صدرت المنتحہ پہ بہت سارے رنگ اچھائے ہوئے تھے اور مجھے معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھے تو یہ قسم قسم کے جو رنگ تھے جنہوں نے صدرت المنتحہ کو دھانپ رکھا تھا یہ جو بیری کا طرق تھا اس کے بھی بہت تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ یہ بہت اس کے بڑے بڑے پتے ہیں اور یہ اس کے جڑے جو ہیں وہ تحت و سرا ملکل نیچے ہیں اور پتے اس کے شاخیں جو ہیں وہ عرش مولا کے نیچے ہیں اور اس کی شاخوں پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور شاید وہ فرشتے ہی تھے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے آگے تھے یا ویسے ہی وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور ان فرشتوں کی وجہ سے مختلف قسم کے رنگ نمائے تھے یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی اللہ تعالی نے اس کو اس طرح کا جو رنگی خوبصورت بنایا ہو اسی کا ذکر جو ہے سورہ نجم کے اندر بھی آتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب صدرت المنتحہ کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ چندھیائی نہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یعنی اس کو دیکھ کے آپ پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی وہ صدرت المنتحہ کو دیکھ کے بھٹکی نہیں ہے اور آپ مسلسل اللہ تعالی کی طرف دیکھتے رہے اور آپ کی نظریں اللہ کی طرف مرتقیس تھیں اور ان رنگوں کی وجہ سے دائمہ ہی نہیں ہوئیں اور نہ آپ کو یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ توجہ جائے ان کی طرف پھر ہی نہیں ہے اللہ کی طرف ہی رہی تو یہ رنگ جو ہیں وہ صدرت المنتحہ پہ پھیلے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اب یہ فرشتے تھے یا جو کچھ بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف یعنی اس سے اوپر گئے اور فرمایا کہ سم ادخلت الجننت فائزہ فیہا حبائیلو لعلوم وائزہ تراب حل مسک تو کہتے ہیں پھر میں جنت کے اندر داخل ہوا اور وہاں پہ لڑیاں تھی موتیوں کی اب اس میں بھی جو لڑیاں موتیوں کی ہیں وہ خلف تشریحات اس کی آئیں ہیں کہ یہ یا تو جنت کی ریت ہے وہ بھی موتیوں کی طرح ہے اور وہ بے شبار پھیلی ہوئی ہے جنت کے اندر یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ یعنی وہ موتی ریت کی طرح ہے یا دوسرے نے لکھا ہے کہ یہ ہار کی لڑیاں جیسے ہوتی ہیں اس طرح کی لڑیاں جو ممنین کے لیے تیار کی گئی ہیں جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کھڑکیوں میں اور دروازوں میں موتیوں کی لڑیاں لٹکار کی ہوتی ہیں بارہ اللہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی لڑیاں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی بکھرے ہوئے وہاں پہ دیکھے اور فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک کی بنی ہوئی تھی تو یہ مناظر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس کا مقصد کیا ہے کہ نماز جو ہے واقعہ مراج میں فرض ہوئی لالت الاسرہ میں فرض ہوئی اور اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ نفل تھیں یا اس سے پہلے اگر کچھ نمازیں فرض تھیں جو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے دو نمازیں فجر اور اثر کی ہیں جو مراج سے قبل بھی فرض تھیں اور مراج میں ان پر تین میں اضافہ ہوا ہے لیکن بہرحال اس کے بارے میں بھی مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں تو ہم یہ کہہ یعنی ہماری علم میں جو بات آتی ہے کہ مراج شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں جو لے کے آپ دنیا کی طرف آئی یہ تحفہ ہے جو مطم مسلمہ کے لئے ہمیں دیا گیا اس حدیث سے مزید کیا سپاک ملتی ہیں ان کو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وآخر و دعوانا ان الحمدلہ رب العالم